بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کا ایمان نکال لیکن لیکن ہماری زبان پرکشت سے ہوتے ہیں بہت وجہ خرمانا ہماری گالیاں ہماری آدھو بن چکی ہے گالیوں کا نکالنا کسی کو کہہ دینا منافق یا کسی کو کہہ دینا بے ایمان یا کسی کو کہہ دینا کافر یہ لفظ کہنے سے اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اگر جس کو منافق کہا ہے وہ منافق نہیں ہے اللہ اسی کو منافق بنا دیتے ہیں جو منافق کہہ رہا ہے جس کو وہ کافر کہہ رہا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے اللہ اسی کو کافر بنا دیتا ہے جو دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے اگر کسی کو بے ایمان کیسے ہے اگر وہ ایمان دار ہے اللہ اس کو خود بے ایمان کہہ دیتے ہیں یہ ایشِ گناہ ہے کہ جس کی سزا فورا لاؤٹی ہے کہ فورا ان جان بے ایمان تباہ ہو جاتا ہے لیکن یہ قصد کے ساتھ ہے کیوں میرے نبی نے فرمایا کہ منافق کی آرامت یہ ہے ویڈا خاص اور فاجرہ جب معمولی بات پر غصہ آئے گا گاریہ شروع کر لے گا جس کو دیکھو گاریاں نہیں رہا ہے معمولی غصے پر سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پرحبے یہ منافق ہو گیا ہے منافق کی یہ آرامت اللہ آپ کو مجھے اس سے بتائے ویڈا خاص اور فاجرہ جب دگر آؤں فورا تو میرے عزیزوں کفر سے توبہ ہم نے کرنی ہے شرک سے توبہ ہم نے کرنی ہے اور نفاق سے توبہ ہم نے کرنی ہے شقیرہ گناہ سے توبہ ہم نے کرنی ہے کبیرہ گناہ سے توبہ ہم نے کرنی ہے شقیرہ گناہ اگر تین مرچبہ کیا جائے تو ایک کبیرہ بن جاتا ہے اور یہ یاد رکھنا جس طریقے سے رمضان آیا روزہ فرد ہو گیا نامیز اور حجہ کی آئی حج فرد ہو گئی اب نماز کا وقت آ گیا نماز فرد ہو گئی اب اس وقت ہمارے پر اثر کی نماز فرد نہیں جب وقت آئے گا اثر فرد آئے اب ہمارے پر مغرب فرد نہیں جب وقت آئے گا مغرب ہمارے پر فرد ہو جائے گی یہ ہے فرد ہونے کے طریقے کہ جب اسی طریقے سے مسرح جی ہے جب گناہ ہوا توبہ فرد ہو جاتی ہے جھوٹ بودا توبہ فرد آئے گالی نہیں توبہ فرد آئے لیکن گالی واقع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ معاف نہ کرے جس کو نہیں کہی ہے اس طریقے سے غیبت کی توبہ فرد آئے لیکن جس کی کی ہے اس سے معافی نہیں مانگی تو خدا توبہ قبول نہیں کرے گا اس وقت کے جانی بات ایسے گناہ ہے کہ جس صاحب حق اس کو معاف نہ کرے تو ہم اس کو معاف مغورا اس کو معاف نہیں کہتا سلحانہ اب جب ہمارے سے کوئی بنا ہو جائے توبہ فرد ہو جاتی ہے اب ہم بغیر توبہ کے رہتے ہیں حالانکہ تر کے اندر کچھ گناہ ہم کرتے ہیں لیکن یہ بھی الحمدللہ یہ آپ کی خوش وقتی ہے کہ ہم کبھی کبھی سال کے اندر مہینے دو مہینے کے بعد توبہ کرا رہتے ہیں تاکہ موت بھی آ جائے جو پچھلے گناہ معاف ہو جائے جو مہینہ دو مہینے توبہ میں لے تو یہ اسی عرصے کے گناہ کی سزا ملے پچھلے سے معاف ہو جائے اس وقت سے توبہ کریں آپ جو توبہ کرائے گی پچھلے گناہ میرا مولا معاف کر دے گا اب جب توبہ ہوگی پچھلے گناہ معاف اب باہنجا توبہ آنے اس اکرہ درمیان میں کوئی مر گئی آپ کچھوں کی سزا نہیں ہے اس کے بعد ملے گناہ کی سزا ہوگی اس وقت سے فرمایا ہر روز توبہ کرو عشاء کے وقت تاکہ صدا آئینا جب بلا نعرہ توبہ ہو رہی ہے توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو مخش دے میری توبہ توبہ فرما لے یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا ایک ہوتا ہے استغفار ایک ہوتی ہے توبہ استغفار جی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے توبہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے توبہ استغفار دوما فرما ہے اس وقت استغفار کر لیا کرے توبہ کر لیا کرے رات عشاء کے بعد ایک قسم استغفار کی پر لیا کرے تاکہ جنہ کے سارے گناہ اللہ باپ فرما دیتا ہے پھر یہ ہوتا یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب مغرب ہونے لگے سورج غروب ہونے سے پہلے استغفار پر لیں تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے استغفار پر لیں جو اللہ دن کے سارے گناہ باپ کر لیتے ہیں یعنی سوام شہیفے کے آخر میں استغفار آ گیا اللہ نے پہلے گناہ بٹا دی اس وقت صبح و شام یہ طریقہ بنائے اللہ ملکی پہلے